اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ جی تو آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی مزید کی شوارما ریسپی اور یہ ان ماں کے لیے جن کے بچے سکول جاتے ہیں لنچ باکس کے لیے یہ بہت ہی زبرتس ریسپی ہے اس کے لیے میں لے لیے ہیں کینڈینز کے چنگز اور ساتھ میں ہم نے لے لیے ہیں ڈان کے شوارما پریڈ ساتھ میں ممائی ہو جائیے اگر آپ کے بچے کیچپ کھاتے ہیں تو وہ جائیے یہ دیکھیں ایسے کہ ہوتے ہیں چنگز بہت ہی ڈیلیشیس ہوتے ہیں ان کو ہم کر لیں گے فرائے فٹا فٹ سے کیونکہ سکول جانے میں ٹائم ہوتا ہے کم تو ہمیں فٹا فٹ سے کوئی کریسپیز چاہیے ہوتی ہیں تاکہ جو بچے کا پیٹ بھی بھر جائے اور انرجیٹک بھی ہوں اور بننے میں بھی ایزی ہوں ہوکے جی یہاں پہ میں کر لوں گی چنگز کو فرائے آئل ہے بھی صحیح گرم نہیں ہوا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہم اس میں ڈال کے تو فٹا فٹ سے اس کو پکا لیں گے دوسری سائٹ پہ میں نے توا بھی چڑھا دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ دیکھیں جی توا بھی گرم ہو چکا ہے اب ہم جی اس میں ڈال اس میں کرتے ہیں شوارما بریڈ کو گرم یہ دیکھیں جی یہ ڈان کی شوارما بریڈ ہے چنگز ہیں مائے اور کیچپ جو بھی آپ کے بچے پسند کرتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اوکے جی ہم اس پہ میں دونوں سائڈوں پہ اس کے دیسی گھی لگا کے اس کو پکا لوں گی چنگز بھی پک رہے ہیں اور ادھر میں بریڈ بھی گرم کر لیتی ہوں اچھے سے میں ذرا نا اچھا براون کرتی کیا کہ اس کا کچھا بنہتم ہو جائے دیسی گھی لگا کے دونوں سائڈوں پہ ہلکا ہلکا تو اس کو میں گرم کر لوں گی میرے بچے تو بہت چوزی ہیں یہ شوارما شکر ہے وہ شوک سے کہا لیتا ہے تو یہ میں ان کو بنا دیتی ہوں نہیں تو نگرز وغیرہ تو چلتے ہی رہتے ہیں نگرز فرائز لیکن یہ ذرا ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ لوگ زور ٹرائے کریے گا آپ کے بچے کو انشاءاللہ بہت مزائے گا ایسے مجھے بہت پسند ہے میں بھی کبھی کبھی بنا کے کھاتی ہوں ٹی ٹائم میں اوکے جی ہم کر لیں گے فردہ فرد سے بریڈ کو گرم یہ دیکھیں تو سائڈوں سے جلدی پک جاتی ہے سینٹر سے یہ ذرا ٹائم لیتی ہے تو اس کو میں ٹنگز کے ساتھ اچھی طرح سینٹر سے پریس کروں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے لیکن جتنی دیر میں ہم چنگز فرائر کرتے ہیں اتنی دیر میں یہ آرام سے گرم ہو جاتی ہے ان کو اچھے سے میں نے پکا لیا ہے دیکھیں کتنی پیاری اس کی گولڈر براؤن سی شکل ہو گئی ہے سینٹر سے دھوڑا پریس کروں گی اچھا لگ رہا مجھے اچھے سے اس کو پکا کے اس کو میں اتا لوں گی اب میں فٹا فٹ سے دوسرے کو بھی دوسری بریڈ کو بھی پکا لوں گی یہ دیکھیں جی اس کو بھی میں دیسی کی دونوں سائڈوں پر لگا کے پکا لوں گی اوہ فائنل لک پہلی دیکھ لی لیں جی دونوں بریڈز کرم ہو چکی ہیں اور چنگز بھی فرائر ہو چکی ہیں ان کو بھی میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں یہ ہے جی مایو نیز اور یہ ٹماٹو کیچپ ٹھیک ہے جی اب ہم فٹا فٹ سے اس کی کرتے ہیں اس پر میں اچھے سے سپریٹ کر دوں گی مایو کو اور یہ چنگز رکھ دوں گی اس کے اوپر جتنے آپ کے بچے کو زیادہ بسندے آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں ایسے کر کے یہ بہت ہی ٹیسٹی شوارما بنتا ہے اور اتنا جھٹ پٹ ہے کہ لانچ کے لیے فٹا فٹ سے کوئی کرس بھی ہے آپ لوگ ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے دعائیں دیجئے گا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے بچوں کو لانچ میں میں ایسی چیز دوں گا پیٹ بھرا رہے ہیں اور یہ ایک پر میں کیچپ ڈال دوں گی اور یہ ایک ایسے ہی رہے گا سادھا کیونکہ بچے کیچپ کام ہی کھاتے ہیں اس کو میں کر لوں گی فولڈ ایک ہاتھ سے کرنا مشکل ہے میں فولڈ کر کے دوبارہ سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے سینٹر سے کٹ یہ دیکھیں کتنی بیاری شکل نکل آئی ہے شوارمی کی ماشاءاللہ اور بہت ڈیلیشیس ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ اس کو زورٹ آئے کریں مجھے رکھے دعاوں میں یاد ملیں گے اسی طرح کی جھٹ پٹ پریسپی کے ساتھ ٹیک کیا اللہ حافظ بابائی ٹھیک ہے